اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وفیت سے ہوں گے دوستو آج کار ہر بندے کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس کا ڈیٹا کہیں گے اس کا جو ہے لیک نہ ہو جائے یا اس کا ڈیٹا کے اندر وائرس نہ آ جائے یا اس کی جتنی بھی میموریز ہوتی ہیں پکچرز ہوگی ویڈیوز ہوں گئی ان سب کو چاہتا ہے کہ وہ لائف ٹائم کے لئے ان کو اپنے پاس سنبھال کر رکھے اور اس سلسلے کے لئے جو لوگوں کے ذہن میں چیز ہوتی ہے کہ اگر ممبائل کے اندر وائرس آ جائے تو یہ ساری فائلیں کرپٹ ہو جاتی ہیں اور یہ کسی کام کی نہیں رہتی تو ان کو فرمیٹ کیے بغیر ان کا کوئی حل نہیں ہوتا تو اسی تناظر میں لوگ بہت ساری اپلیکیشن جو ہے وائرس کلینر پلے سٹور سے جا کر یا کسی جسری تھرڑ اپلیکیشن کو یوز کر کے ان کو ممبائل انسٹال کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم وائرس اس کو کلین کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹرینڈ مائکر کمپنی جاپان کے کمپنی ہے جس نے ان تمام اپلیکیشن جو انٹی وائرس ہیں یا ان میسج جو اس نے نو ایسی اپلیکیشن کا نام بتایا ہے جو کہ اگر آپ کے ممبائل کے اندر ہیں تو آپ کا ممبائل کسی بھی وقت ہیک ہو سکتا ہے اور آپ کے ممبائل کے اندر ایسے ایسے جنکس فائل چھوڑی جائیں گی ایسے ایسے جو ہے وائرس چھوڑے جائیں گے کہ آپ کو خبر تک نہیں ہوگی اور آپ کا ڈیٹا لیک ہو جائے گا تو آج اسی بارے میں بات کریں گے کہ وہ نو اپلیکیشن کون سی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل میرے ایسی اپلیکیشن کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو ان میں سب سے پہلی جو انہوں نے بتائی ہے وہ ہے شوٹ کلین ٹھیک ہے شوٹ کلین یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں ممبائل کے اندر کلیننگ کے لیے جتنے بھی اس کے اندر جنکس فائل ہوتی ہیں ان سب کو کلین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کمپنی نے آئی ٹی کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو اس کے اندر اتنے زیادہ وائرس ہیں کہ آپ کی ڈیوائیس کو آپ کی ڈیٹا کو ٹوٹلی ڈیمیج کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے سپر کلین لائٹ ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ ہے سپر کلین یہ دونوں ایک ہی کمپنی کی ہے لیکن ان کے دو دو ورین ہیں ٹھیک ہے الگ سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو جس اپلیکیشن کو ان میں سے یوز کرے گا تو یہ اس کے لیے نقصان دے ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر بھی جنکس فائل موجود ہیں چوتھے نمبر پہ ہے کوئک گیمز کہ یہ سب کو پتا ہے کہ جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ کیا یہ گیم سے ریلیٹڈ اپلیکیشن ہے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ وائرس ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس کو بھی جو ہے گوگل پلے سٹور سے اس کو ابھی ریموو کروا دیا ہے لیکن اگر آپ کو موائل میں ابھی بھی انسٹال ہے تو آپ اس کو آن انسٹال کر دیں پانچ میں نمبر پہ ہے راکٹ کلینر اور چھتے نمبر پہ ہے راکٹ کلینر لائٹ یہ دونوں بھی ایک ہی کمپنی کی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں اپنے دور میں لیکن ان کے اندر جب سے یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں کہ ان کے اندر واقعی میں وائرس ہے اور جنگس فائل ہیں تو ان کو بھی یہاں سے اس میں گوگل پلے سٹور سے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے اور ساتھویں نمبر پہ ہے سپیڈ کلینر ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایسا ہی انٹی وائرس اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کو موائل میں سے وائرس کلیننگ کا کام کرتی ہے لیکن اس کا صرف نام ہی ایسا ہے اس کے یہ اس طرح کو کوئی کام نہیں کرتی بلکہ یہ آپ کا دیٹا کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے اس کو چرانے کے چکر میں ہوتے ہیں آٹھے نمبر پہ ہے لینک ورلڈ وی پی این یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے لینک ورلڈ وی پی این تو اس کے بعد اندوہ نمبر پہ جو آخری نمبر ہے وہ ہے ایچ فائیو گیم باکس تو یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے یہ بھی گیمز کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے جو لوگ گیم کھیلتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بہتر پتا ہوگا جو کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے یہ نو اپلیکیشن ہے جن کو آئی ٹی کمپنی ٹرینڈ مایکرو کمپنی جو کہ جاپان کی ہے اس نے تمام اپلیکیشن جو کہ اپٹیمائزر یا بوسٹر یا یوٹیلٹی ایپس جتنی جو ان سب کے بارے میں انہوں نے ریسارچ کی اور انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور ان تمام اس انہوں نے یہ نو اپلیکیشن کو ہائیلائٹ کیا ہے ان کو آپ ڈاؤن لوڈ نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ جنگس فائل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ وائرس فائل ان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے جو کہ آپ کے مومبائل کو نقصان پہنچا سکتی ہے اب تک اگر جو انہوں نے ہسٹری بتائی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ چار لاکھ سات ہزار سے زیادہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اپنے مومبائل کے اندر مطلب چار لاکھ سات ہزار سے زیادہ لوگ اس کا شکار چکے ہیں ان کے جال میں فھنچ چکے ہیں اور جو ان یہ تمام جو نو اپلیکیشن ہیں ان کے اندر تین ہزار سے زیادہ وائرس ہیں ٹھیک ہے مضب تین ہزار سے زیادہ وائرس اگر ہم ایک حال یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو مومبائل میں انسٹال کیا تو سب سے پہلے آپ جا کر ان کا کلیر ڈیٹا کریں کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد اس کو مومبائل سے ان انسٹال کریں ان انسٹال کرنے کے بعد اپنے مومبائل کو factory ڈیٹا ری سیٹنگ پہ لائیں نہیں تو آپ آپ کے ممبائل کے اندر پھر بھی وہ فائلز پڑھی رہیں گی تو اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ انہوں کو ممبائل کو ری سٹور کریں ری سیٹ کریں اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے تو آپ جا کر یہ فائلیں ہتم ہوگی تو کہ کلیننگ کا کام ہو یا اپٹیمائزر ہو ٹھیک ہے یا بوسٹر ہو آپ نے ایسی اپلیکشن کوئی ممبائل کے اندر نہیں ڈالنی کیونکہ یہ آپ کو نقصان پنچھا سکتی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینکس فار واشنگ دی ویڈیو